اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نے پیدا کر رکھی ہے چنانچہ وہ چیز عالم جمدات میں سے ہو یا عالم نبتات میں سے ہو یا عالم مادنیات میں سے ہو یا عالم حیوانات میں سے ہو یا عالم جن و ملائکہ ارض سماوات میں سے ہو کوئے کے کسی بھی قسم کی چیز ہو اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر رکھا ہے اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے اس کی مادی روح پیدا کی ہے لیکن معنوی روح اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کی ایک ہی رکھی ہے اور یہ بات یاد رکھیں جس طریقے سے یہ اصول تکوینی ہے تکوینی کا لفظ کون سے ہے اور کون سے کائنات ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اندر یہ اصول کار فرما ہے کہ اس کا ایک جسم ہے اور اس کے اندر اس کی ایک روح ہے بلکل اسی طریقے سے اصول گوئے کہ تشریح بھی ہے یعنی تشریح یعنی شریعت کی عبادات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جسم روح کا یہی ذابطہ جاری کر رکھا ہے چوانچہ دنیا کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہے اس چیز کا ایک شکل و صورت ہے اور ہر چیز کی شکل و صورت اللہ تبارک و تعالی نے جدہ جدہ بنا رکھی ہے پتھر کی اپنی ایک شکل ہے درخت کی ایک اپنی شکل ہے ہیمانوں میں ہر ہیمان کی اپنی ایک شکل ہے اسی طریقے سے ملائکہ ہیں انسان ہیں ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ شکلیں بنا رکھی ہیں ہر ایک کی الگ ایک حییتِ قضائی ہے اور اس کے اندر روح بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے جسم کے مطابق ڈال رکھی ہے وہ جو روح ہے وہ روح مادی روح کہلاتی ہے وہ مادی روح اگر اس سے جدہ ہو جاتی ہے تو وہ چیز مر جاتی ہے مادی روح جب تک اس کے اندر قائم رہتی ہے تو وہ چیز زندہ رہتی ہے تو گوئے کہ عقل و دانش تو اسی کو زندگی اور موت کہتی ہے اسی کو حیات اور موت کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جو مادی روح اسے جسم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے وہ روح جب اس میں سے نکل جاتی ہے تو وہ چیز مر جاتی ہے ایک جانور ہے اسے جانور کا آپ نے زیوہ کیا زیوہ کرنے پر اس کے جسم سے روح نکل گئی یہ اس کی مادی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہے جب مادی روح اس کے جسم سے نکل گئی اب وہ جانور مردہ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح انسان ہے انسان کو جب قتل کر دیا جاتا ہے یا انسان جب اپنی تبی موت مرتا ہے اس میں سے جو مادی روح نکل جاتی ہے تو وہ انسان جو وہ مردہ ہو جاتا ہے تو گوئے کہ دنیا کے اندر عقل و دانش تو اسی کو موت اور حیات کہتی ہے کہ اس کے اندر جب تک مادی روح قائم رہتی ہے تو وہ چیز زندہ رہتی ہے جب مادی روح اس کے اندر سے نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز مر جاتی ہے لیکن علم و معرفت اس چیز کو موت و حیات نہیں کہتا علم و معرفت ایک اور چیز کو موت و حیات کہتا ہے وہ جو معنوی روح ہے معنوی روح جب تک اس چیز کے اندر قائم رہتی ہے تو علم و معرفت اس کو حیات کہتا ہے کہ یہ چیز زندہ ہے اور مانوی روح جب اس میں سے نکل جاتی ہے تو علم و معرفت یہ کہتا ہے کہ یہ چیز مر گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات اور کائنات کے ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مانوی روح ایک ہی رکھی ہے وہی مانوی روح جمدات میں بھی ہے مادنیات میں بھی ہے ہیوانات میں بھی ہے اور ملائکہ عرض و سماوات میں بھی ہے خود انسانوں میں بھی ہے گوئے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز چھوٹی اور بڑی ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مانوی روح پیدا کر رکھی ہے وہ مانوی روح جب تک اس کے اندر موجود رہتی ہے تو گوئے کہ علم و عرفان اور ایمان و اقان یہ کہتا ہے کہ یہ چیز زندہ ہے اور جب اس میں سے وہ مانوی روح نکل جاتی ہے تو علم و ایمان اور اقان یہ کہتا ہے کہ یہ چیز مر گئی ہے تو گوئے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے گوئے کہ علم و دانش کے نتیجے میں جو ذابطہ اور اصول قائم کر رکھا ہے وہ ذابطہ اصول یہی ہے کہ جب تک جب وہ مادی روح قائم رہتی ہے تو وہ چیز زندہ رہتی ہے جب مادی روح جب مادی روح اس کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز مردہ کہلاتی ہے لیکن ایمان و اقان یہ کہتا ہے کہ جب تک اس کے اندر اس کی مانوی روح قائم رہتی ہے تو وہ چیز زندہ رہتی ہے جب امانوی روح اس میں سے نکل جاتی ہے تو وہ گوئے کے چیز مر جاتی ہے یہ بلکل اس طرح جیسے کہ شہید ہے شہید میں سے بھی شہید میں سے بھی گوئے کے روح نکل جاتی ہے لیکن مادی روح نکل جاتی ہے مادی روح نکلنے کے نتیجے میں علموں گوئے کے اقل و دانش تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مر گیا ہے اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور یہ شخص موت کی گھاٹ اتر گیا ہے تو گویا کہ عقل و دانیس تو اس کو مردہ کہتی ہے لیکن ایمان و اقان کہتا ہے کہ نہیں یہ زندہ ہے کیونکہ اس کی جو روح نکلی ہے یہ مادی روح اس کی نکلی ہے اس کی جو مانوی روح ہے وہ مانوی روح اس کے اندر چونکہ ابھی تک باقی ہے لہذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شہید کو زندہ قرار دیتا ہے اور نہ صرف زندہ قرار دیتا ہے بلکہ زبانوں اور گمانوں پر بھی پہلے لگا دیتا ہے کہ تمہیں زبانوں کے ساتھ بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ مر گئے ہیں اور دوسرے مقام پر فرمائے تمہیں گمان کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ یہ مر گئے ہیں تو گویا کہ گمان اور زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پبندی لگا دیتے ہیں کیونکہ شہید میں سے مادی روح نکلی ہے مانوی روح اس کی نہیں نکلی مانوی روح اس لیے نہیں نکلی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ شہید اس حیون قیوم ذات کے نام پر مرا ہے کہ جسے ساری کائنات کو زندگی عطا کر رکھی ہے تو وہ ذات اس شہید کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے تو گویا کہ روح ایک مادی ہے اور ایک مانوی ہے اور جس طرح یہ تقوینی ہے اسی طریقے سے تشریح اصول بھی ہے لہذا دنیا کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اندر بھی ایک روح ہے جیسے میں نے بتایا مادی روح ہر ایک کی الگ الگ ہے لیکن مانوی روح سب کی ایک ہی ہے موسیقی موسیقی